السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بحسان اللہ ومدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ناظرین اکرام پسلی ملاقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دو انتہائی اہم نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور وہ دو نعمتیں ایک تو نعمتیں صحت ہے اور دوسری نعمتیں فرصت و فراغت ہے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ان دونوں نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور ان دونوں کا صحیح استعمال کرے آج بھی میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اور یہ حدیث پچھلی حدیث کی تشریح اور توضیح کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ اس حدیث میں پچھلی دونوں باتوں کا ذکر آیا ہے اور ان دونوں باتوں کی علاوہ تین اور مزید چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ ایک مومن کو اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی مواقع میسر ہوں ان میں زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کچھ ایسے عمال انجام دینے چاہیے جو اس کی اخربی زندگی میں کامیاب اور کامرہ بنا سکیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں اور اس حدیث کی روایت کی ہے امام بے حقی نے اپنی مشہور کتاب شعب العیمان کے اندر اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح ترقیب میں ذکر فرمایا ہے حدیث کے الفاظ ہیں عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وہو یعزو اغتنم خمساً قبل خمساً شبابک قبل حرمکا وصحتک قبل سقمکا وغناک قبل فقرکا وفراغک قبل شغلقا وحیاتک قبل موتک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو واضح نصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا اور اس کو وسیعت کی تھی اغتنم خمساً قبل خمساً کہ تم پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اغتنام یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مالِ غنیمت کو حاصل کرنا یا عطیہ حاصل کرنا اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے اغتنام الشیع کسی چیز کو غنیمت جاننا غنیمت سمجھنا اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی قادر کرنا یا کسی چیز کو ہاتھ سے نہ جانے دینا ہر حال میں اس چیز کا انسان حریص رہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اس صورتحال کو عربی زبان میں لفظِ اغتنام سے بیان کیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی ایک شخص کو تلقین فرمائی ہے قابل اس کے کہ پانچ تکلیف دے یا مشکل یا پریخشان کن چیزیں انسان کے سامنے آ جائے تو ان مراحل سے پہلے پہلے انسان کو ان پانچ چیزوں کا صحیح استعمال کر لینا چاہیے اور ان سے زندگی میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش ہونی چاہیے لہذا وہ پانچ چیزیں کیا ہیں جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی ہے ان سے فائدہ اٹھانے کی تاقید فرمائی ہے آئیے دیکھتے ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز جس کی تاقید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہا شباب کا قبل حرمی اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو یعنی اللہ رب العزت نے جوانی کے جو ایام عطا فرمائے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ اچھے اور نیک عامال کرنے کی کوشش کرو اپنی جوانی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو اس لیے کہ بڑھاپا آنے کے بعد اور زندگی کا آخری مرحلہ آ جانے کے بعد وہ سارے ایسے عامال ہیں اچھے کام ہیں نیکیاں ہیں ہم انجام نہیں دے سکیں گے اور یہ جوانی کا مرحلہ یہ دو کمزوریوں کے درمیان آتا ہے پہلی کمزوری کیا ہے پہلی کمزوری یہ بچپن کی کمزوری ہوتی ہے جسے ہم طفولت کے ایام کہتے ہیں بچپن کے ایام کہتے ہیں اور بڑھاپا جو آخری کمزوری ہوتی ہے تو یہ بچپن اور بڑھاپے کے درمیان قوت اور طاقت کا مرحلہ ہے اللہ رب العزت نے جو انسان کو عطا فرمائے اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ شائر لوگ اور بڑے بڑے عدیب لوگ بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد دوبارہ جوانی کے ایام کے لوٹنے کی عرض اور تمنا کرتے تھے اور ہو سکتا ہے آج بھی کرتے ہوں ہر انسان کی یہ عرض اور تمنا ہوتی ہے کاش کہ اس کی جوانی کے ایام پھر سے لوٹ آتے اسی سلسلے میں ایک عربی شائر نے کہا ہے اَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعْلِ الْمَشِيْبُ شائر کہتا ہے کہ میری بات غور سے سنو دھیان لگا کر سنو پوری توجہ کے ساتھ میری یہ بات سنو جو میں کہنے جا رہا ہوں لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا کاش کہ جوانی کسی دن لوٹ آتی کیوں جوانی لوٹ آتی کیا وجہ ہے کیا کرنا چاہتا ہے یہ شائر کہتا ہے فَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلِ الْمَشِيْبُ تاکہ میں اس کو بتا سکتا خبر دے سکتا کہ اس کے ساتھ بڑھاپے نے کیا کیا ستم ڈھائے ہیں کیا کیا ظلم کی ہیں بڑھاپے کے ایام کو شائر نے اپنی مظلومیت سے تعبیر کیا ہے بیان کیا ہے کہ یہ بڑھاپے کا زمانہ انتہائی مظلومیت کا زمانہ ہے گویا کے لہٰذا پھر سے انسان جوانی کے ایام کے لوٹنے کی عرض و ارتمنہ کرتا ہے اس لئے میری ہر شخص سے گزارش ہے اور ہر نوجوان سے گزارش ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس وقت خاص طور سے جو ایام ہم گزار رہے ہیں اس موقع سے اگر اس کے پاس جوانی موجود ہے تو اسے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے اچھے کاموں میں اس کا استعمال کیا جانا چاہیے اور اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز دوسری عظیم نعمت جس کے سنسلے میں اس سے پہلے بھی کچھ تذکرہ کیا گیا تھا آپ نے فرمایا وَسِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ کہ تم اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے یعنی صحت کی حالت میں تمہیں زیادہ سے زیادہ اچھے اور نیک کام کر لینے چاہیے اس لیے کہ بیماری آنے کے بعد کسی مرض میں مبتلا ہونے کے بعد وہ سارے ایسے کام ہیں عامال ہیں نیکیاں ہیں جو آپ نہیں کر سکیں گے اس لیے اگر اللہ رب العزت نے آپ کو صحیحہ تو آفیت سے نوازہ ہے اور اس سے اہم اور کوئی چیز نہیں ہو سکتے ہیں آپ کے لیے لہٰذا اللہ رب العزت کی اطاعت کے اس کی عبادت کے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے ہم دنیا و آخرت میں اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں ہمیں صحت کے ایام میں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور میں یہ گزارش کروں گا بلکہ ان صحت کے ایام میں اتنی زیادہ ہم نیکیاں کرنے کی کوشش کریں اتنی زیادہ عامال کرنے کی کوشش کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم بیمار ہو جائیں مستقبل میں آنے والی زندگی میں اور اس بیماری کے سبب ہم نیک عامال کرنے سے عاجز رہے قاسر رہے مجبور رہے تو ہم نے جوانی میں جو نیکیاں کمائی ہیں ان کے ذریعے سے بڑھاپے میں جو کوتاہی حاصل ہوئی ہے یا بیماری کی حالت میں جو ہم سے کوتاہی حاصل ہوئی ہے اس کی تلافی ہو سکے اس لیے یہ صحت کے ایام ہمارے ذائر اور خراب نہیں ہونے چاہیے اور اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری اہم ترین چیز اور اہم ترین نعمت جو اللہ رب العزت نے بہت سے لوگوں کو عطا فرمائی ہے بہت سے لوگوں کو اس نعمت سے نواز رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اس کے سلسلے میں تعقید فرماتی ہوں کہا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو مال سے نوازہ ہے دولت سے نوازہ ہے آپ کے پاس جائداد ہے پراپرٹی ہے بینک بیلنس ہے دولت کے خزانے ہیں لہذا ان سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس مالداری کا صحیح وقت پر استعمال کرنا چاہیے قبل اس کے کہ فقر آئے ہم یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں یا ہم کو جاننا چاہیے کہ یہ مال یہ دولت یہ ہمیشہ کے لئے کسی انسان کے پاس نہیں آئے کب یہ دولت آپ سے کسی دوسرے کے پاس چلی جائے یا چھن جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اور ہم ایسی خبریں سنتے رہتے ہیں اخبارات میں آتی رہتے ہیں کہ بہت سے لوگ رات کو شام کو کروڑ پتی نہیں لکھ پتی نہیں بلکہ عرب پتی خرب پتی ہو کر سوتے ہیں اور جب صبح کو ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ فقیر نظر آتے ہیں مفلسی کا اعلان اخبارات میں آ جاتا ہے کہ یہ لوگ مفلس ہو گئے ہیں دوسرے لوگوں کے جو حقوق ان کے اوپر آئید ہوتے ہیں وہ ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کتنے مالدار ایسے ہیں جس پوزیشن میں چلے جاتے ہیں یہ دولت کب ہم سے چھین جائے کب چلی جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اس لئے اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے مال سے نوازا ہے تو اس کو مال کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ کی اپنی ذات کا بھی اس میں حق ہے اس مال کے اندر جو آپ کے پاس ہے آپ کی بیوی کا اس میں حق ہے آپ کی اولاد کا اس میں حق ہے آپ کے والدین کا اس میں حق ہے آپ کے عقربہ جو فقیر اور محتاج ہیں ان کا بھی اس کے اندر حق ہے اور عام فقرہ اور مساکین ہیں ان کا بھی ایک مقررہ حق ہے شریعت نے متعین کیا ہوا ہے یہ واجبی حقوق ہیں لازمی حقوق ہیں جو ہم کو اپنے مال سے ہر حال میں ادا کرنا ہے اور اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے نفلی صدقہ و خیرات رکھا ہے اس کی ترقیب بھی دلائی ہے کہ آپ مال کے واجبی حقوق ادا کرنے کے بعد جو نفلی راستے ہیں ان میں بھی مال کو خرچ کرنے کی کوشش کریں تو یہ مال آپ کو آخرت میں آپ کے کام آئے گا اگر ہم اگر ہم نے بروقت اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو کیا ہوگا اگر ہم مفلسی کا شکار ہو گئے تو ہمارا یہ مال ہمارے کچھ کام نہیں آیا اگر ہم نے اس کے حقوق ادا نہیں کیا ہے یا اگر مال موجود رہا اور ہم اس کو استعمال کرنے سے بہلے دنیا سے چلے گئے موت آگئی تو ایسی صورت میں بھی آپ دنیا سے خالی ہاتھ گئے گویا کہ دنیا میں بھی فقیر اور آخرت میں بھی آپ فقیر بن کر رہے کہ جو دولت جو مال اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا صحیح وقت پر صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ایسے افراد کو مالدار حضرات کو وسیعت فرمائی ہے کہ وہ دولت کا صحیح استعمال کریں جو اس کے حقوق ہیں استہبابی ہیں کچھ کچھ واجبی ہیں دونوں کی ادائیگی کرتے رہیں تو یہ چیز دنیا کی کامیابی کیلئے بھی ہے اور آخرت کی کامیابی کیلئے بھی ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی وسیعت فرمائی ہے وہ چوتھی چیز ہے یا چوتھی نعمت بھی ہم کہہ سکتے ہیں آپ نے فرمایا وفراغت قبل شغل اپنی فراغت کو فرصت کے ایام کو جو فرصت کے ایام اس وقت چاہے وہ بچہ ہو نوجوان ہو بوڑا ہو مرد ہو عورت ہو مالدار ہو فقیر ہو یہ فرصت کے ایام فرصت کے اوقات آج ہمیں میسر ہیں چاہے وہ واجبی طور پر ہم پر لازم کیے گئے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں گھر کے اندر رہنا ہے لہذا اللہ کی رسول نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی فراغت کے اوقات کو خالی اوقات کو اللہ رب اللہ کی اطاعت کے کاموں میں گزارے اور ان سے برپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اور فراغت کے یہ اوقات اس وقت جو سب سے زیادہ جن حضرات کو محسر ہیں وہ ہمارے نوجوان حضرات انہیں روزی روٹی کمانے کی ٹینشن نہیں ہے فکر نہیں ہے اور بیوی بچوں کے پال لیں کی فکر ان کو لائق لہذا ایسے افراد کو چاہیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کے کام کریں اس کی اطاعت کے کام کریں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں یہ ان کا وطیرہ ہونا چاہیے لیکن اس کے برعاقس ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوان آج ان اوقات کو ضائع کر رہے ہیں برباد کر رہے جبکہ اللہ رب العزت نے ان کے کندے پر کوئی اہم ذمہ داری آیت نہیں کی ہے ابھی اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ اللہ نے اس شخص کو جس کا اس حدیث کے اندر اشارہ موجود ہے اس کو نصیت کرتے ہوں کہا کہ کے بعد پانچمیں اہم ترین وسیت اور نصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے جو بیان فرمائی ہے یہاں وہ یہ ہے کہتے وحیات کا قبل موت اپنی زندگی کو اپنی موت کے آنے سے پہلے غنیمت سنجھو اللہ رب العزت نے جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ زندگی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیوں عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت نے سور ملک کی دائی آیت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لئے قائم کیا ہے تاکہ وہ انسانوں کو آزمائے ان کا امتحان لے اور دیکھے کہ کون دنیا میں اچھے عامال کرتا ہیں اور کون ایسا ہے جو دنیا کے اندر اچھے عامال نہیں کرتا ہے یہ امتحان گاہ ہے اس لئے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر دے جائے لہذا اس زندگی میں جو اللہ رب العزت سے زیادہ اچھے عامال مفید اور کارمد عامال جو ہماری دنیا کو سمار سکتے ہوں جو ہماری آخرت کو سمار سکتے ہوں جو ہمارے کام آسکتے ہوں ہماری نسلوں کے کام آسکتے ہوں ہمارے سماج ہمارے معاشرے کے ترقی میں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے باقی ہے دم دم باقی ہے جس میں جب تک یہ سانس کا سلسلہ قائم ہے اس وقت تک ہمیں اچھے عامال کرنے کی اس دنیا کے اندر کوشش کرنی چاہیے اس لیے کہ موت آنے کے بعد کیا ہوگا موت آ جانے کے بعد ہمارے عامال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور اس وقت اگر ہم آرزور تمنا کریں گے یہاں سے جانے کے بعد کہ اللہ رب اللہ عزت ہمیں دنیا میں اچھے عامال کرنے کے لیے پھر سے بھیج دے تو اللہ رب اللہ 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 کہ یہاں ایک دفعہ جو چلا جاتا ہے اس کے واپس آنے کا قانون نہیں صرف ہماری دنیا دار العمل ہے اور آخرت یہ دار الجزہ ہے اور آخرت کا پہلے زینہ ہماری قبر سے شروع ہو جاتا ہے لہذا مرنے کے بعد ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے اس لئے ہمارے سامنے اچھے عامال کرنے کا جو دائرہ ہے اور جو جگہ ہے اور جو وقت ہے وہ صرف اور صرف دنیا ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی سے جتنا ممکن ہو سکے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اچھے عامال کو انجام دینے کی کوشش کریں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ تعالی انہو اس کے راوی ہے کہتے ہیں اللہ کی رسول نے فرما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو موت آجاتی ہے تو اس کے عامال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اب وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے مگر تین عامال ایسے ہیں تین کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا عجر و سواب انسان کو ملتا رہتا ہے جاری رہتا ہے وہ کیا عامال ہیں پہلا عامل اللہ کی رسول نے فرمایا صدقہ جاری آپ نے کوئی مسجد بنوا دی کوئی زمین مسجد کے نام وقف کر گئے کتاب خرید کر وقف کر گئے کوئی مکان کوئی دکان آپ نے اللہ تعالی کی راہ ہمیں سواب حاصل کرنے کے لئے فقرہ اور مساکین کے لئے وقف کر دیا جب تک یہ چیز باقی ہے اس وقت تک آپ کو اس کا حدر و سواب ملتا رہے گا یہ صدقہ جاریہ ہے اور اس کے بعد یہ ایسا علم جس سے آپ کے جانے کے بعد لوگ فائدہ اٹھائیں کوئی کتاب آپ نے لکھی قرآن کا ترجمہ کیا حدیث کا ترجمہ کیا یا اور کوئی دینی خدمت آپ نے انجام دی دنیا میں اپنے شاگرد چھوڑ کر گئے جب تک یہ سلسلہ باقی ہے تب تک اس کا عجر و سبا آپ کو ملتا رہے گا تیسرا عمل مرنے کی بعد جو آپ نے اپنی زندگی میں جس کی کوشش کی ہو نیک اولاد جو مرنے والے کی حق میں دعائے خیر کرے دعائے مغفرت کرے اس کا بھی فائدہ مرنے والے کو حاصل ہوتا رہے گا لہذا انسان کی زیادہ توجہ کس جانب ہونی چاہیے اس جانب ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائے جن کا عجر و سواب کافی زمانے تک اس کو پہنچ تا رہے اور اولاد کے تعلق سے میں آرز کروں گا کہ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اولاد کے لئے زیادہ سے زیادہ مال کمائے جائے زیادہ سے زیادہ دولت پراپرٹی ہم چھوڑ کر جائیں دنیا سے تاکہ انہیں مستقبل میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم نیک اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں اگر نیک اولاد ہوگی تب ہی آپ کے حق میں دعائے مغفرت کرے گی پراپرٹی چھوڑ کر گئے ہم اور اگر اولاد نیک نہیں تو ہماری دولت کا وہ صحیح استعمال نہیں کرے گی بلکہ اس کا وہ غلط استعمال کرے گی یہ دولت آپ کے خلاف استعمال ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آپ آپ سے انتخام لینے کی بھی پوزیشن کوشش کرے ہو کہ دنیا میں آپ نے دولت تو چھوڑی ہے اور بہت ساری کوتہ اولاد کے حق میں کی ہیں آپ نے تو آپ سے ناراض بھی رہے اور جس کی وجہ سے نہ وہ آپ کے حق میں دعائے مغفرت کر سکے اور نہ نمازوں کے اندر آپ کے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے طلب کر سکے آپ کے رفعے درجات کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکے اس لئے انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا میں اولاد کو نیک بنائے تاکہ وہ مرنے کے بعد اس کے کام آسکے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان پانچ پانچ چیزوں کا تذکرہ فرمائی ہے کہ ان کی قدر و قیمت ہمیں صحیح وقت پر پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان سے برپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن لوگ ان پانچوں چیزوں کی قدر و قیمت کب جانتے ہیں جب یہ چیزیں ان سے چھین لے جاتی ہیں چلے جاتی ہیں اور اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم غفلت میں مبتلا ہیں تو اپنی غفلت کو دور کریں اور خاص طور سے جو لوگ ڈاؤن کے یہ ایام ہیں اور جس مشکل ترین اوقات سے ہم گزر رہے ہیں گھروں میں مقید ہیں یا بند ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ایام کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق تفرمائے اور یہی پانچ چیزیں نہیں ہیں جن کا ذکر اللہ کی رسول نے یہاں بیان کیا ہے بلکہ اللہ کی رسول کا مقصد یہ ہے انسان کو زندگی میں جب بھی صحیح وقت صحیح موقع کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کا آئے تو فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق تفرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی وآخر دعوانا ری الحمدللہ رب العالمین